تیرہ فروری ریڈیو دے عالمی دہار دے طورتے منائے جاندہ ہے ایس دہار نو منامندہ مقصد ریڈیو دی اہمیت دے افادیت بارے اگاہی پیدا کرنا ہے ریڈیو عوام تک رسائی دا سب تو پرانا زریعہ ہے تے ایسے ریڈیو راہیں پاکستان دی آزاد ریاست برند دی حبر بری سگیر دے مسلمان تک اپڑی تے ایسران دیاں ہور تاریخی تے وڈیاں حبران لوکاں تک پہنچائیاں گئی ہیں آج دے جدید دور وچھ ملک بھر وچھ جتے ایف ایم ریڈیوز پھیل رہے ہیں اتھے پاکستان دے دور دراز دے دہاتی علاقیاں وچھ معلومات پہنچا مندہ سیرہ ریڈیو پاکستان دے سر جاندہ ہے سن دوہزار توباد ملک بھر وچھ ایف ایم ریڈیوز دا بقائدہ آگاز ہویا جن نے عوامی اگاہی تفریح موسیقی کرونا وبا سمیت کوئی بھی ملکی ثانیہ ہوئے ریڈیو نے ہر طرح دی معلومات عوام تک پہنچائیاں ترقید ایسر جدید دورج پاکستان وچھ لگ بگ دوست ود ایف ایم ریڈیوز کام کرنے جنہم وچھ کچھ ایف ایم ریڈیوز سیٹلائٹ تے موبائل ایپا رائی بھی سنے جا سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام حولان ماز جانے میں راوپنڈی گومن یونیورسٹی ویسٹ شعبہ ابلاغیاما وچھ استاد ہاں میں پچھلے ایک سال سی ادور استاد دے فرائز سار انجام دینا پایا ہاں سٹوڈنٹسوں میں ریڈیو تے فیلم تے بارے بارے وچھ میں لیکچرز دینا ہاں جساں تسی خیان دے ہو آج ریڈیو دا تیرام فرمی ریڈیو دا آلیمی دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس حوالے سی میرا یہ پیغام ہے جو جو میں نے سندے پیون ریڈیو دی اہمیت آج بھی اتنی ہی جتنی جس دن ایجاد ہوایا سی آج بھی اگر ہم ریڈیو کے بارے میں بات کریں جتنے کی ہمارے پاس ابلاغو آمہ کے ٹولز ہیں اس میں سے سب سے زیادہ جو ریچ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں تک منتقل آواز کی جاتی ہے وہ ریڈیو کی طرف کی جاتی ہے وہ جگہیں جہاں پر ٹی وی نہیں پہنچ سکتا وہ جگہ جہاں پر اخبار لوگ پر نہیں پاتے ہیں اور لکریسی ریٹ وہاں پر کم نہیں ہے اس جگہوں پہ بھی ریڈیو کی آواز سنائی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے اگر اس کی تاریخ کی میں بات کروں تو انیسویں صدی میں مارکونی نے اس کو ایجاد کیا اور اس کے بعد کیونکہ اس کی اہمیت اتنی تھی اس کے فواعد اتنے تھے اس کی وسط اتنی تھی کہ دن دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوری دنیا میں مشہور ہوتا گیا معروف ہوتا گیا اور لوگوں نے اس کا استعمال نہ صرف اپنی زندگی کے جذبات اور احساسات شیئر کرنے کے لیے استعمال کیا بلکہ جو خبریں ہوتی تھی جو معلومات ہوتی تھی جو بھی انفارمیشن ہمیں پہنچانی ہوتی تھی حکومتوں نے جو بھی اس وقت کی حکومتیں ہوتی تھی عوام کو جو انہوں نے پیغام پہنچانی ہوتے تھے ریڈیو کی اہمیت آج بھی دو آزار بائس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بے انتہا اور بے اشتہا اہمیت ہے اس میں آپ لوگ ابھی کوئی بھی ریڈیو چینل تیون کریں فریکنسی آپ تیون کریں آپ اس میں گانے سن سکتے ہیں نب میں سن سکتے ہیں آپ کو نیوز میچز کومنٹری اس میں ہوتی ہے دنیا کا یا ہماری روز مارا زندگی کا ایک سا کوئی شعبہ نہیں ہے جس حوالے سے اس میں اس کے مطالق اس میں آپ کو انفارمیشن نہ ملتی ہو تو میں آج بھی آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا اور التجاہ کروں گا کہ اپنے وقت میں سے ہم ٹی وی اور سوشل میڈیا پر جو وقت گزارتے ہیں اتنا ہی وقت اس میں سے اگر ہم دس فیصد بھی وقت ریڈیو کو دیں تو یقین جانئے جتنا آپ کی علم میں اضافہ ہوگا اور جتنا آپ کو سیکھنے کو ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے اس دو ہزار بائیس میں جہاں پر سوشل میڈیا کی ایک اتنی اہمیت ہے اس کے ساتھ آپ ریڈیو کی بھی اتنی افادیت ہے ہم سوشل میڈیا کے ڈیپرنٹ آپ پیجز پر چلے جائیں ڈیپرنٹ بیگ پیجز ہوتے ہیں وہاں پر جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے جو خبریں ملتی ہیں بعض اوقات بلکہ بیشتر وہ فیک جرنلزم میں آ جاتی ہیں وہ مستند نہیں ہوتی لیکن ریڈیو ایک ایسا واحد ذریعہ ہے ہمارے پاس ابلاغ عامہ کا جس سے جو بھی ہمیں خبریں یا انفارمیشن ملتی ہے وہ ہمیشہ مستند ہوتی ہے اور وہاں وہاں تک یہ انفارمیشن کو پہلاتا ہے جہاں تک نہ سوشل میڈیا پہل سکتا ہے نہ ہمارے ٹی وی کیبل کی سگنل جاتے ہیں نہ وہاں پر اخبار پڑھے جاتے ہیں ریڈیو کی آواز افریقہ سے جنگلوں سے لے کے عرب کے سہراؤں تک اور انٹارٹکہ کے جو سرٹ علاقے ہیں وہاں تک سنی جاتی ہے یہ واحد ایسا ابلاغ عامہ کا ذریعہ ہے جس کی ریچ باقی تمام ٹول سے میڈیا ٹول سے سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ اثر انداز ہے اسلام علیکم مانانہ عریبہ آرشدہ تم میں میس کممünکیشن ڈپارٹمنٹ نی پڑھے آ ریا اقوام مزددہ نے ادارے یونیس کو تیرہ فروری کی سنہ عالمی دیارہ کرا دیتا جدید دور ویچ ریڈیو نے براڈبین دیڈیٹل آرڈیو براڈکاسٹنگ چیہاں ٹیکنالوجیاں نو اپنایا تے ہون موبائل بیچویا سی ریڈیو سن سکتے ہیں ہم گامی موصلات تے کدرفتی آفتہ ویچ جدو باقی دارے کم کرنا بند کری دانے تے ریڈیو اپنی نشریات جاری رکھنا پاکستان ویچ ریڈیو موصل زرائے بلاونا سستہ ترین زریعہیا کیا میں پاکستان نے ویلے پاکستان نے ویچ ترین ریڈیو سٹیشن آئے جنہ ویچ لاؤر پشاور تا ڈھاکانا ریڈیو سٹیشن شامل سا اج پاکستان بہن سارے ریڈیو تا ایف ایم سٹیشن اپنی نشریات چلانے پہ جنہ ویچ موسیقی معلومات مزبی تا کھیلنے بہن سارے پروگرام شامل اج سوشل میڈیا تا ٹی وی نی ترکی نی باوجود ریڈیو نے اہمیت قائم و دائمی تیرہ فروری نو اقوام متحدہ دے ادارے یونسکو دے ہیٹ ریڈیو دا عالمی دن منایا جاندہ ہے اس دن نو مناؤن دیچے تجویز سپین پہلی وار دوہزار دس ویچ پیش کی تی سی تے اے دن پہلی وار دوہزار بارہ ویت تیرہ فروری نو مناؤن گیا سی حک اندازے دے مطابق ریڈیو دی نشریات اس وقت تقریباً دنیا دی پچانوے فیصد آبادی تک پونچ رہنے تے اس نو سوننے لینے دیتا دار لگ بھگ چار ارب دے قریب ہے یا شاید دوستو بھی بات کیے امریکہ ویچ اس وقت بھی سب تو زیادہ سوننے لینے چیز ریڈیو ہی ہے پاکستان ویچ 1994 ویچ پہلا ریڈیو سٹیشن قائم کیتا گیا سی 1994 ویچ اس ریڈیو سٹیشن دنہ ایف ایم گولڈ رکھیا گیا سی ایک اندازے دے مطابق اس وقت پاکستان بھر ویچ تقریباً 150 ویچ کے ریڈیو سٹیشنز کم کر رہے ہیں جیڑے اپنی نشریات بائی قائدگی نہ جلا رہے ہیں